اس وقت میں جب ہم لوگ سب ایک دوسرے سے دور ہیں جو انسان آپ کے لیے ایکسٹرا مائل جائے ایکسٹرا ایفرٹ کرے ایسے وقت میں مشکل وقت میں تو سمجھ جائیں وہی آپ کا خاص دوست سجل علی اور اہد رضا میر کی ڈائیورس کی وجہ کیا بنی سبور علی بھی خاموش نہ رہی سبور علی نے سجل علی اور اہد رضا میر کے درمیان ہونے والے اختلافات کے بارے میں سب بتا دیا سجل اور اہد جو کہ شو بیز انڈسٹری کا بہت ہی کیوٹ کپل تھا دونوں کے درمیان کیا اختلافات رہے اور دونوں کی ڈائیورس کی وجہ کیا بنی کیا علی انساری سے ریولیشنشپ اہد رضا میر کو نہ بھایا اور اسی وجہ سے طلاق ہوئی یا پھر سجل اور اہد ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹیننگ نہ ہونے کی وجہ سے ڈائیورس ہوئی یا پھر سجل کی ساس نے اہم کردار رضا پیا ڈائیورس کروانے میں یا سجل علی کا فلموں میں کام کرنا اور بلال عباس کے ساتھ کام کرنا یہ بڑی وجہ رہی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں وہ بتائیں کہ آپ کو اصل حقیقت سبور علی نے اس بارے میں کیا کہا ہے یہ بھی جانیے لیکن یہ سب جاننے سے پہلے آپ سے ایج 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 قیسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ شو بیس سے جوڑی ہر نئی اپنیر بروقت آپ تک پہنچ سکے سجل علی اور اہد رضا میر شو بیس انڈسٹری کا بہت ہی کیوٹ کپل ہیں اور دونوں کو لوگ ایک ساتھ نہ صرف آن سکرین بلکہ آپ سکرین بھی دیکھنا چاہتے تھے یہی وجہ ہے کہ دونوں کی جوڑی نے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا یہاں تک کہ سجل اور اہد کی ڈراما سے شروع ہونے والی لف سٹوری میں آخر کار ایسا موڑایا کہ دونوں ایک ہو گئے اور دونوں نے شادی کر لی جس پر پورے ہی سوشل میڈیا اور مددہ بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے تھے لیکن کس کو معلوم تھا کہ یہ لف سٹوری محض دو سال بعد ہی دائیورس پر ختم ہوگی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سجل علی اور اہد رضا میر کے ترنام دائیورس ہو چکی ہے اور دونوں لیگلی اب ہسپنڈ اور وائٹ نہیں رہے کیونکہ کافی عرصے سے دونوں کے درمیان اختلافات تھے اور یہ اختلافات شدت اختیار کرتے گئے اسی تمام عرصے کے دوران سوشل میڈیا پر ان دونوں کی دائیورس کی کافی خبریں گردیش کرتی رہی جس کو نہ ہی دونوں نے اپیشلی جھٹلایا اور نہ ہی اس کی تصدیق کی سجل علی اس دوران بارہا اہد رضا میر کی پوسٹ پر آ کر کومنٹ پاس کرتی جبکہ اہد رضا میر بلکل سرد رویہ اختیار کیے رکھے اور جب اہد رضا میر سے سجل علی کے بارے میں کوئی سوال پوچھا جاتا کومنٹس میں تو وہ اس کا بلکل بھی جواب نہ دیتے اور مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لیتے یا پھر سوشل میڈیا سے انیکٹیف ہو جاتے اور کئی کئی روز تک کوئی پوسٹ ہی نہ شیئر کرتے اس کے علاوہ سجل علی بھی اکثر ایونٹس پر اکیلی ہی دکھائی دینے لگیں سپیشلی جب ان کی فین کھیل کھیل میں ردیس ہوئی تو اس کی پروموشن کے لیے جتنی بار بھی وہ جہاں بھی گئیں کبھی بھی ان کے ساتھ اہد رضا میر نہیں تھے یا تک کہ ان سے ایک بار جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اہد رضا میر ملک سے باہر شوٹنگ میں اپنے پروجیکٹ کے لیے بیزی ہیں لیکن اس دوران سجل علی کی آنکھیں ان کا ساتھ نہ دے رہی تھیں جس پر بہت سے مدہ چونک کر رہ گئے اس کے بعد اہد رضا میر نے فوراں ہی اپنی باہر سے تصاویر شیئر کر دی جن میں وہ کوئی پروجیکٹ کرتے تو دکھائی نہ دیئے بلکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گھومتے پھرتے ہوئے دکھائی دیئے اس بات نے بھی سجل علی کی انٹرویو میں کہی گئی اس بات کو اوورال جھٹلا دیا جس میں سجل علی نے کہا تھا کہ اہد رضا میر کام کے سلسلے میں ملک سے باہر ہیں اور بیزی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی عزی باتیں ہوئیں جن نے مدہوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ سجل علی اور اہد رضا میر ایک ساتھ نہیں ہیں بلکہ دونوں میں الہت کی ہو چکی ہے سپیشلی جب سبور علی کی ممنگنی پر اہد رضا میر کے علاوہ ان کی ساری فیملی نے شکت کی تو لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ علی انساری کو اہد رضا میر پسند نہیں کرتے ذرائع کے انطابق یہ کہا جا رہا تھا کہ علی انساری کو اہد رضا میر پسند نہیں کرتے پہلے ہی سجل علی اور اہد رضا میر میں کافی زیادہ اختلافات چل رہے تھے سجل علی کی اہد رضا میر کے بغیر بلال عباس کے ساتھ فلم میں کام کرنے کو بھی اہد رضا میر نے پسند نہ کیا احضر اسامین نے پابندی لگا دی تھی شادی کے بعد کہ وہ سجل علی ان کے ساتھ ہی ڈرامو اور فلمز میں اداکاری کے جہر دکھائیں ایزا قبل وہ کسی اور ہیرو کے ساتھ کام نہ کریں جبکہ سجل علی نے بلال عباس کے ساتھ فلم کو قبول کر لیا اور اس حفر کو نہ صرف انہوں نے قبول کیا بلکہ اس میں بہترین اداکاری کے جہر دکھائے یہاں تک کہ بلال عباس اور سجل علی جو کہ پہلے ہی بہت اچھے قبل کے طور پر جانے جاتے تھے ان کو اس فلم میں مداہوں نے بہت پسند کیا اور دونوں اکثر ہی پرموشن میں ایک ساتھ دکھائی دینے لگے اس دوران اہد رضا میر اور سجل علی کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے اسی دوران سبور علی کی منگنی ہو گئی اور منگنی کی تقریب میں بھی اہد رضا میر نے شرکت نہ کی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلافات شدہ تک اختیار کر گئے اور سجل علی کی وہ ساز جو ان کو بیٹی کی طرح چاہتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ سجل علی جیسا کوئی نہیں ہے اہد رضا میر کی پوری فیملی ہی دبائی سیپت ہو گئی جبکہ سجل علی کام کے سلسلے میں پاکستان ہی رہی اس دوران یہ اختلافات اتنے شدہ تک اختیار کر گئے کہ سبور علی کی شادی میں بھی اہد رضا میر نے اور ان کی فیملی نے شرکت نہ کی سجل علی ابھی بھی پور امید تھی کہ شاید کوئی چانس بن جائے اور ان کی شادی نہ ٹوٹے لیکن وہ اپنی شادی کے بندھن کو نہ بچا سکیں اور آخر کار یہ ڈائیورس پر ہی اختتام پذیر ہوئی جب سجل علی کی ہر امید ٹوٹ گئی تو سجل علی اور اہد رضا میر کے درمیان ڈائیورس ہو گئی تو سجل علی نے خود ہی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنا سرنیم چینج کر لیا سجل حتمیر سے اپنا نام انہوں نے سجل علی رکھ لیا یہ دیکھنا تھا کہ پورے ہی سوشل میڈیا پر انگامہ برپا ہو گیا کہ سجل علی کو ڈائیورس ہو گئی ہے مزید اس کی کنفرمیشن سجل علی کی فیملی کے کلوز ذرائع سے بھی ہوئی اور مختلف انکرز نے بھی اس کے بارے میں آناؤنس کر دیا وہ کہ سجل علی ابھی مکمل خاموش ہیں وہ دکھ کی قیفیت میں بھی ہیں کہ وہ اس رشتے کو بچانا چاہ رہی تھی لیکن وہ اس رشتے کو بچانا پائیں چونکہ اہد رضا میر اور ان کی فیملی کی ہر دھرمی نے اس رشتے کو آخر کار توڑ ہی ڈالا آپ اس سب کے بارے میں جان کر آپ کو یہ سب جان کر کیسا لگا اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگا کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا شو بیس اندسٹری میں ویسے تو بہت سب قپس ٹوٹ جاتے ہیں لیکن سجل علی اور اہد رضا میر کے قپل کے ٹوٹنے کا پوری ہی شو بیس اندسٹری کو بہت زیادہ افسوس ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر جوڑی کو سلامت رکھے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کریں اور انہیں اپنے گھر میں خوش رکھیں آمین اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کروں گے آپ سے ملوں گے نیکس ویڈیو میں اچھے سی ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی